کہ ایک عورت پانچ پانچ شادیاں کر گئی ہے مرد کو دکھا دے گی ہے اپنی دودھ پتی بچی کو چھوڑ کے لی گئی ہے شرم آنے سے یہ ایسی عورت کو جبکہ اس نے پانچ شادیاں کر چکی ہے آگے سے اولاد بھی ہو گئی ہے پانچ شادیاں کر چکی ہے جی آپ کی بیوی پانچ شادیاں کر چکی ہے جی یہ پانچویں شادیاں کہ اس کے والد نے اس کو کیا ہے کاروبار کی ایٹی ایم مشین بنایا ہوا ہے مجھ سے بھی چھوڑ کے ایک اور جگہ کی وہاں سے بھی کھولا لی ہے اب آنچویں شادی کی ہے ایسے کیوں کر رہی ہے شادی بے شادی شادی بے شادی کیسے ہوتا ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ پروف کہہ رہے ہیں کہ یک طرفہ کھولا لیتے ہیں انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا اس کے گھر والے اس کا والد خود لاجک جا کے کھول میں پیش ہو جاتا ہے کھولا کے لیے یہاں تک کہ جس وقت مجھ سے انہوں نے کھولا لی ہے میرا دو مہینے کا پریگنٹ بچہ انہوں نے مارا ہے اس کے بعد جا کے انہوں نے کھولا لی یہ بچییں دودھ پیتی تھی جس ٹائم وہ چھوڑ کے گئی ہے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے کس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی مختلی جنگہ پر شادیاں کرواتا ہے اور کروانے کے بعد ان سے جب مال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کھلا طلاق ان سے لیتے ہیں اس کے بعد نئے شکار کے لیے نکل جاتے ہیں ایسے ہی ایک بھائی اور ان کی بیٹی میرے ساتھ مجود ہے جن کی وائف نے یہ کام کی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سارا واقعہ پیش آیا ہم سارے ثبوتوں کے ساتھ ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ میرا نام ریاض احمد کان کے رہنے والا ہوں میں سخر شہر کا رہنے والا ہوں میری ماشاء اللہ دو بیٹی ہیں لیکن جس وقت میں نے شادی کی تھی تو ایک بیٹی ہوتی میں ابھی بھی اس کو بھی ایک بیٹی مانتا ہوں میری تین بیٹی ہیں بی بی کیونکہ دو ایک میرے پاس ہے میری اپنی بیٹی دو ہیں ایک یہ ساتھ ہے سات سال کی میری سات سال ہو چکے ہیں میری بیٹی کو نہ تو میں اس کی شکل دیکھ پایا ہوں نہ مجھ سے بات کراتے نہ آپ اس میں بہنوں سے ملواتے ہیں میں سات سال سے تڑا پڑا ہوں میری بچی کے وہ کس کے بعد وہ میری ساپ کا وائف کے پاس ہے جبکہ اس نے پانچ شادیاں کر چکی ہے آگے سے اولاد بھی ہو گئی ہے پانچ شادیاں کر چکی ہے جی آپ کی بیوی پانچ شادیاں کر چکی ہے جی یہ پانچ شادیاں پتہ نہیں کہ اس کے والد نے اس کو کیا کاروبار کی ایٹی ایم مشین بنایا ہوا ہے کہ شادی کرسے ہیں سو روئے نا بچی بھی پریشان ہو رہی ہے یہ بچی مجھے زند کر کے لے کیا ہے یہ بابا مجھے اپنی بہن سے ملوا ہم سات سال سے علق ہوئے ہیں میں ہم نے اپنی بچی کی شکل نہیں دیکھیں سات سال کی اپنی بچی کی شکل نہیں دیکھی یعنی کہ سات سال ہو گئے ہیں آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو بھی دوکھا دے کے کسی اور سے شادی کر لی جی مجھ سے بھی چھوڑ کے ایک اور جگہ کی وہاں سے بھی خلا لی ہے اب پانچویں شادی کی ہے ایسے کیوں کر رہی ہے شادی پہ شادی شادی پہ شادی کیسے ہو سکتا ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ پروف کہہ رہے ہیں کہ یک طرفہ خلا لیتے ہیں انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ جس وقت مجھ سے انہوں نے خلا لی ہے میرا دو مہینے کا پریگنٹ بچہ انہوں نے مارا ہے اس کے بعد جا کے انہوں نے خلا لی ہے ایک ماں اپنے پیڑ میں دو ماں کا بچہ مار کے عورت خلا لے لیتی ہے اور آگے شادی کر لیتی ہے یہ بچییں دودھ پیتی تھی جس ٹائم وہ چھوڑ کے گئی ہے اور آگے شادی کی ہے ایسی شادی جو ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے یہ پروف کہہ رہے ہیں کہ انسان مرتا ہے اس کی حدت ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے یہاں انہوں نے خلا لی ہے مہینے کے اندر اندر اس کو شادی کا نام دے کے آگے رخصتی کر دی ہے اس کی بچی کی یہ بچییں دونوں دودھ پیتی تھی مجھ سے فیڈر میں یہ مجھے کہتی تھی بابا ممہ سے توڑی بات کرا تو میں دھوکے میں آکے ان بچیوں کو یہاں لے آیا جس پہ مجھ پہ انہوں نے کیس کیا وہ فورڈ نائنٹی ون کا ایک بچی مجھ سے جدا کر دی آج تکیے دونوں بہنیں نہیں مل سکیں مل سکیں کتنی بیٹی ہیں آپ کے پاس آپ بچی بھی پرید ہیں رونا نیچ ہے رونا نیام ہے ابھی آپ کے پاس ہے کی بیٹی ہے ایک بیٹی ہے میرے پاس خزارہ میری عالی کام سے اپیل ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے میری بیٹی ساتھ ہے وہ آکے شادیہ کر رہی ہے اس نے اولاد بھی پیدا کر لی میری بچی مجھے دلائی جائے بس یہ اس کا ساتھ کون دے رہے ہیں اس کے گھر والے اس کا والد ہے اس کا والد ہے خود جا کے کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے کلا کے لیے ایسے کیوں ہے کہ سکا باپ اپنی بیٹی کی کس طرح جا گے آگے آگے شادیاں کروا سکتا ہے جبکہ پہلے شوہر میں سے بچے بھی ہیں پھر آگے آگے یہ کیا پہلا میں شوہر نہیں ہوں اس کے والد نے پہلے ایک شادی کرائی تھی وہ ساتھ دن رکھا کورٹ سے کلا لے لی اس پہ الزام لگا جائے گا کہ وہ بندہ پڑا تھے اس پہ خلا لے لی اس سے دوسری شادی اس نے کی نائم نامی شخص نے جو ریلوے میں کام کرتا تھا اس کی بچارے کی شادی ہوئی بھی تھی اس بندے کی شادی ہوئی بھی تھی اپنی بیٹی کو ملواتے تھے اس سے جا کے پھاٹک ریلوے شہکو پرے میں وہ ڈیوٹی کرتا تھا جب اس کی خلا اس سے طلاق دلوائی اس کی بیوی چھڑوائی اپنی بیٹی کی شادی کروائی خدرت خدا کی اب یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ حادثہ کیسے پیش آئے شادی کے تین مہینے بعد وہ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس سے ایک بچی تھی اس بچی کی وجہ سے میں نے اس سے شادی کی تھی وہ بچی تھی اس وقت سوہ سال کی بھی نہیں تھی اس کے بعد اللہ تعالی نے دو پھول مجھے دیئے میری زندگی بہت اچھی ہسی خوشی گزر رہی تھی جب بھی میں اس سے بات کر آتا تھا اسی وقت میرے روم میں لڑائی ہوتی تھی یہ ماں اور باپ اس کو کیا بھرتے تھے کیا نہیں بھرتے تھے یہاں تک کہ وہ دو مہینے کی پریگنٹ تھی جس ٹیم آئی ہے یہ دونوں بچییں چھوڑ کے دودھ پیتی چھوٹی بچییں چھوڑ کر آئی ہے میرے پاس میں ان کو اپنے پاس میری والدہ نے میں نے رکھا اور ایک مہینے کے اندر اندر یعنی خلا کی ڈیٹ موجود ہے سب کاغذ میں وہ موجود ہیں خلا کے اندر انہوں نے جیسے خلا لیے ویسے انہوں نے آگے شادی کر دیے اس سے شادی کیے اس کو اس سے خلا لیے اب ایک بندہ ہے جس کے دو بچے تھے اس کا گھر برباد کیا اس سے طلاق دلوائی اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کی شادی کی ایک صرف مکان نام کرانے کے چکر میں آج اس سے بھی اولاد ہے اس سے بھی بیٹی ہوئی ہے جس جس سے شادی کر رہی ہے اس میں سے ایک بچہ ہوئی جا رہا ہے اب اس وقت اس نے تین مختلف شوروں کے میں تو ان کو شور نہیں کہوں گا کیونکہ یہ میرے پر علماء اکرام کے فتوے موجود ہیں کہ جو عورت اپنی مرضی سے خلا لے جو انسان کو پتا بھی نہیں ہو اور عدد بھی پوری نہ کرے تو میں اس کو زنا کہوں گا میں اس کو شادی نہیں کہوں گا لہذا میری اپیل ہے اعلیٰ کام سے کہ میری بچی ناجائز طریقے سے پل رہی ہے میں اس کو وہاں نہیں رکھنا چاہتا جب میں ایک برائی بچی یتیم بچی کو پال سکتا ہوں تو یہ تو میری اپنی اولاد ہے جب میں اس کو پال رہا ہوں کیا میں اس کو نہیں پال سکتا اس کی اپنی بچی بھی اس کے پاس ہے صرف اسی چکر میں کہ وہ ریلوے ملازم تھا اس کا جو پیسہ ہے اس کو بٹورنے کے چکر میں میرے سسر نے اس کو اپنے پاس رکھاوا ہے آپ ان کے چکروں میں شریف بندہ دیکھنا آپ پتہ چل رہا ہے کہ شریف خاندان سے شریف انسان ہے آپ ان کے چکروں میں کیسے ہیں میں ان کے چکروں میں جو میری بڑی بیٹی ہے جس کو آج بھی میں بیٹی سمجھتا ہوں میں اس کے لیے میں نے کہا اس کو سہارا مل جائے گا اس کو باپ کا سایہ مل جائے گا میں نے اس کے لیے شادی کی دی اور الحمدللہ آٹھ سال وہ میرے پاس رہی میں نے اس کو اسکول پڑھایا سب چیزیں یہ میرے پاس موجود ہیں اس کی یہ ریکارڈ اسکول کی حاضرییں تک میرے پاس موجود ہیں اس کو میں نے پڑھایا لکھایا اسکول سے ہی لے گئی آپ کو پتا نہیں تھا کہ جس عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں یہ غلط عورت ہے دیکھیں انسان کو نہیں پتا ہوتا اور جب معصومی ہے جب وہ اصل میں بات یہ تھی کہ میرے یہ قزن لگتی ہے میری رشتے میں تو میں نے کہا چلو سہارا بھی مل جائے گا یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی ایک شادی پہلے ہوئی تھی ایک یہ جس سے بیوہ ہوئی ہے تیسری میں نے کی تھی چوتھی ندیم نامی لڑکا ہے اس سے ہوئی جو نعیم کا بھائی تھا نا اپنے دیور سے ہی یعنی اس نے شادی کی تھی بعد میں مجھ سے خلا لے کے اب اس سے بھی خلا لیے خلا لینے کے بعد اب کوئی یہاں پر شہکوپورے میں اکیلا بندا ہے اس نے دو بچے چھوڑے ہیں بیوی چھوڑی ہے اور اپنی بیٹی کی انہوں نے شادی کرائی ہے اب کیا آپ اسے دوبارہ اپنی مدد زندگی میں لانا چاہتے ہیں میں دیکھیں زندگی میں لانا تو اب بہت دور کی بات ہے تو اسے کیا انسان دباکہ رکھے گا آپ میری بچی سے پوچھ سکتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کو زہرہ کیا نام بتایا زہرہ کون سی کلاس میں ہو تھیری تھیری کلاس میں ہو بڑھتی بھی ہو ماما کھا ہے ماما پنجا ماما کھا ہے شیخوپورے شیخوپورے ہے ماما کے بعد جانا ہے کیوں مجھے نہیں جانا کیوں نہیں جانا انہوں نے میری بہن کو چھیل لیا بہن کو چھیل لیا ہاں ماما کی یاد بھی نہیں آتی ماما کی یاد کیوں نہیں آتی بتاؤنا جب آپ کو دودھ پیسے چھوڑ کے گئی تھی بتاؤنا آنٹی کو کیوں نہیں آتی ماما کی یاد مجھے چھوڑ گئی تھی میں آوازیں دیری تھی تب بھی نہیں آئی تھی میری بہن کو مجھ سے میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا تھا انہوں نے کس طرح ایک عورت کس طرح یہ کراسا پل پل کوئی حسنا مارک دن میں نہ رات میں میری حالت نہیں تھی میں ہر لبے صرف اپنی بچی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جو پرائے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے کر رہی ہے جو اپنی عزت نہیں محفوظ کر سک رہی ہے وہ میری عزت کو کیا سے کہاں سے محفوظ رکھے گی میری صرف اپیل یہ ہے میری بچی مجھے دلائی جائے وہ اپنی زندگی میں خوش مجھے خوش نہیں لینا سے میں اپنی بچوں کا ساتھ خوش ہوں میری بچی ہے مینے لئے سب کچھ ہے نائی میں نے شادی کی ہے اور نائی میں نے شادی کر رہی ہیں میں نے اپنی زندگیokeی سارے گزارنے ہیں آپ کے باس آپ کا قومت کی بیٹی چاہیے مجھے مرے بیٹی چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے مرے بیٹی چاہیے ناظرین یہ حالات ہیں آج پر کہ ایک عورت کس طرح یہ کر سکتی ہے اور مجھے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ایک سگا باپ اپنی بیٹی سے کس طرح یہ کام کروا سکتا ہے چار پیسے کی خاطر گھر کی خاطر ایک شادی کروانا پھر دوسری شادی کروانا پھر تیسری کروانا پانچ پانچ شادیاں کروائی گئی ہیں شرم نہیں آتی ایسے باپ کو شرم نہیں آتی اس عورت کو جو اتنی مصوم اتنی پیاری بچی کو چھوڑ کے چلی گئی ہے اور اتنا وفادار پیار کرنے والا شوہر چھوڑ کے چلی گئی ہے جو آج یہاں پر رو رہے ہیں ایسے عزتدار وہ کتنا وہ شریف اور عزتدار انسان ہیں یہ اس عورت کو نہیں بتا تھا جس طرح ایک مرد تب روتا ہے جب وہ اندر سے ٹوٹتا ہے میں نے کبھی کسی مرد کو روتے نہیں دیکھا بہت کم میں نے مرد دیکھیں اپنی زندگی میں روتے ہیں ان میں سے ایک انسان یہ بھی ہے جس کو آج میں نے روتا ہوا دکھایا میں نے آخری بار جب اس نے شادی کر لی تھی میں نے ان بچوں کے خاطر اسے معاف کر دیا تھا میں اپنی بچییں شیخ اپرے لے آیا تھا لیکن مجھے اس مہیں بندے نے تین مہینے تک شیخ اپرے میں پارک ہے میرے کو تین مہینے پارک میں سلایا میرے کو اپنے گھر نہیں رکھا میں مزدوری کرتا تھا شام کو مغرب کے ٹائم اپنی بچیوں کو کرچہ دیتا تھا کہ میری بچییں ہوں گی اس عورت کو کہ اگر وہ یہ دیکھ رہی ہے پروگرام تو اس کی کم سے کم اور کچھ نہیں تو ان کی بچی ان کو واپس کر دیں تا کہ وہ جس طرح درب دربابر بیٹیز روڑ پر ظلیر ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزاریں کیا کہوں میں ان عورتوں کو پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کی سائیڈ پر جا رہے ہیں عورتیں کیوں ان یہ باز آتی ہیں ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی لیکن چند عورتیں ایسی ہیں جو ایسی ہیں وہ کیوں ایسی ہیں میں بھی ایک عورت ہوں مجھے شرم آتی ہے جب میں ایسا کوئی پروگرام کرتی ہوں اور عورت پر بات آتی ہے تو مجھے بڑی شرمیدگی ہوتی ہے کہ میں ایک عورت ہو کے ایک عورت کو غلط کھوں کہنا کہ ہر ساری ثبوت ان کے پاس ہے ثبوتوں کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک عورت پانچ پانچ شادیاں کر گئی ہے ایک مرد کو دکھا دے گی ہے اپنی دودھ پیتی بچی کو چھوڑ کے چلی گئی ہے شرم آنے سے یہ ایسی عورت کو